اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طرفہ تماشا یہ کہ اس بم دھماکے کے بعد پولیس کا جو موقف رہا حکومت کا جو موقف رہا وہ یہ تھا کہ یہ ہے یہ بم دھماکہ کرنے والوں مسلمان ہی ہیں یہاں تک کہ مقامی مسلم خیادت نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان کے ہامے پولیس کے ہامے حاملات انہوں نے کہا کہ یہ بم دھماکہ کرنے والے مسلمان ہیں تو ایک ایسا ایک ٹرن چلا آ رہا تھا ایک ایسا سلسلہ چالا آ رہا تھا کہ اسلام نشمن طاقتیں حکومت کی سرپرستی میں مساجد میں دھماکے کریں کسی مقامات پر دھماکہ کریں اور کوئی ایک ایسی تنظیم جو اس کا اسلامی نام ہو اس کو فرضی تنظیم اس جرم کو کرنے کا مرتقی ہونے کا اقبال کر لیتی ہے ایک ایسا تاثر دے کر اس بات کو ہوا کھڑا کرنی کوشش گئی کہ مسلمان دہشت کر دے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب حقیقی طور پر تحقیقات جب ہوتی ہیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ جہے اب این آئی اے نے اور حکومت کی جسے ایجنسیس نے اس کا گہرائی اور گیرائی سے اس کی تحقیقات جب کی اور ایمان دارانہ انداز میں اب اس کی تحقیقات کی تو یہ بات سامنے آئی کہ سوامیہ سیمنند اب انہوں بھارت اور جو سنیل جوشی جیسے آر ایس ایس کے کارندوں نے یہ جرم کا اتقاب کیا تھا یہاں تک کہ انہوں تین سو صفات پر مشتمل اپنے جہے انہیں اعتراف جرم کا حلف نامہ بھی عدالت میں داخل کیا لیکن کیا کہیں ہماری ملک کی عدالتوں کو کہ اخرار کر جرم مجرم اس بات کا اخرار کر رہا ہے کہ میں اس جرم کا ارتقاب کر چکا ہوں میں اعتراف کر رہا ہوں اور پرگیس انٹھا گروہ بھی اس میں شامل ہے اور آج جہے بی جی بی کی ایم پی بھی موجود ہے بنی بھی ہے لیکن حکومت کی یہ پالیسی کہ مجرموں کی سرپرستی کی جاتی رہے ان کی پشپناہی کی جاتی رہے اور مسلمان مظلوم مسلمانوں کو دہشتگر خرد دیا جاتا رہے اس طریقے سے اس کی آر میں ہندو دہشتگردوں کو پروان چڑھا جاتا رہے اور ان کے تاثر دیا جاتا رہے کہ آپ دہشتگردی کرتے رہے مسلمانوں کو خطل و گون خون و غالتگری کو انجام دیتے رہے اور ہم آپ کے پیچھے ہیں اس طریقے سے مسلمانوں کو ڈرہ دھمگا آ جا سکے یہ اس انداز سے جو ہے یہ اسی انداز پر جو مختلف حکومت دیتے رہے ہیں جب یہاں کے مسلمان جو ہے اس وقت کے وزیر داخل آ جانا رنڈی کے پاس رجوع ہوئے کہ بے خصور مسلمانوں پر آپ نے فائرنگ کروا دی وہ کسٹیہ ہو جو بھی ہے رنڈی ہو جو بھی ہو تمام کے تمام جو ہے فائرنگ کرنے والے غیر مسلم تھے مسلم نوجانوں پر انہوں نے فائرنگ کی کئی نوجان اس میں شہید ہو گئے لیکن اس کے خلاف کاروائے کرنے سے صاف اس وقت کے وزیر داخل آ جانا رنڈی نے انکار کر دیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کانگلیس کی حکومت ہے کوئی اور حکومت ہو ہمیشہ سے وہ آر ایس ایس کے پشپناہ رہے ہیں ان کی آلائے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو میں ظلم کرنے تباہ برباد کرنے انس کے ساتھ نانصف بھی کرنے خطل و غالط گیری کرنے میں انہوں اپنا تحفظ اور پناچ یعنی تلاش کرتے ہیں وہ لوگ لیکن طرفہ تماشا یہ جب اس قسم کے فیصلے جب آتے ہیں تو ہماری مسلمی خیادت کو کیا کام انجام دینا چاہیے تھا کیا وہ عدالت سے روجود اگر تحت کی عدالت نہیں فیصلہ دیا تو کہ عدالت آلیا اور ہائی کورٹ صاحب روجود نہیں ہو سکتے تھے آپ کیوں آپ نے خاموشی اختیار کی تو اس سے یہ ساہر ہوتا ہے کہ کس کے تانے بانے کس سے ملے ہوئے ہیں کون یہ چاہتا ہے کہ ان کی ہامے ہامے اللہ ان کی خوشنودی حاصل کرے اور پھر مسلمان مظلم ہونے کے ناتے پھر آپ سے اوٹ بھی حاصل کرے تو یہ جو ہے کہ سلسلہ مسلسل چلا آتا رہا ہے پھر اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں حکومت سے ان مسلمی خیادت سے ان مسلم علماء اکرام سے اگر جو 2007 مکہ مجید میں محمدہ مکہ جو ہوا تھا اس میں کئی مسلمان مجید شہید ہو گئے تھے فائرنگ میں شہید ہو گئے تھے تو پھر جو اس سے خلاف اپنے کاروئی کیوں نہیں کی اور آخری بم دماغہ کرنے والے مجرمین کہاں ہیں یا آسمان میں غیب ہو گئے کیا زمین انہیں کھا گئی کہاں ہیں کون اس کو ان کو تلاش کرے گا پھر آپ جو ہے ایسی کمروں میں بیٹھ کر اپنے جو ہے محافیل میں بیٹھ کر کبھی کسی کے دباؤں میں آ کر ایک آدھ بیان دیتے ہیں علماء اکرام تو اس سے جو ہے ظلم کا خاتمہ ہونے والا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو منظم جدوحیت کرنے پڑے گی اس ظلم کا مخابلہ کرنے کے لئے آپ کو ایک طاقت بن کر اُبھرنا پڑے گا آپ کو جو ہے منافقوں سے آپ کو مخالفت کرنے پڑے گی ان سے جو ہے نبردہ آدمہ ہونا پڑے گا ان کی چالوں کو ان کی سازشوں کو آپ کو ناکام کرنا پڑے گا لیکن آپ کو مہاپراہ کا مکمل تاریخہ سے مسلمانوں کے خیاطہ ناکام ہے بلکہ جو ہے ان دشمنوں کے آلہ کار بن کر رہے چکی ہے تو اس کے لئے آج یہ سلسلہ جاری ہے اور آج ہم جو ہے یہ بھول رہے ہیں کہ جو وہ کون ہیں جنہوں نے یہ بمدھماکہ کیا تھا اور چودہ سال کے بعد جو ہے اس ملک کے اس شہر کے نوجوان اس کو بھولا چکے ہیں وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے اور ان خاندانوں کو جو ہے کہ اخصاد دیکھے کیا حسن سلوک کرنا چاہئے وہ بھی نہیں جانتے بلکہ یہاں کی خیادت سے آپ کو ہم کوئے سوال کرنا چاہئے سیاست ہماری گھر کے لونڈی ہماری طاقت ہے پھر آپ ان طاقت سے ان کو کیونکہ کیفر کردہ تک نہیں پہنچا سکے ان کو جیل نہیں کیوں پہنچا سکے ان کو نوکری سے ہٹا نہیں کیا اسے برطرف نہیں کروا سکے بلکہ ان کے انعام دینوں کا رکوا نہیں سکے آپ کی خیادت کئی کی خیادت ہے یہ آپ کو ہم کے سوچنے کی ضرورت ہے لہٰذا ہماری آپ کی ذمہ داری کے ملت وحدہ کے احساس کو اپنے اندر بیدار رکھیں اور ایسے جرائم کو بھول نہ جائے اور اس بات کا احساس اس وقت کی حکومت کو بھی دلائیں اس وقت کی حکومت جنہوں نے یہ جرم کیا ظلم کیا وہ تباہ برباد ہو چکی اور آپ بھی اسی جرم کے راستے پر چلیں گے اسی انداز کو احتیار کریں گے تو آپ بھی تباہ برباد ہو کر رہ جائیں گے کیوں کہ آپ نے یہاں پر حرف لیتے ہی سب سے پہلا ایک توفہ دیا آلیر انکونٹر کے نام پر پانچ مسلمانوں کو شہید کر کے مسلمانوں کو شہید کر کے آپ نے ملک میں بسال قائم کی تھی اور آج اسی راہ پر آپ گامزان ہیں مسجدوں کو شہید کر کے بھی لہٰذا آج آپ کو ہم کو سونچے کے ضرورت ہے ان پر لگام لگانے کے ضرورت ہے ان سیاست دانوں پر ان علماء اکرام پر تاکہ اس جرم کو خواب پانے کے لیے آپ کو اقدامات کرنے پڑے تب تک ہم متحد نہ ہوں منظم نہ ہوں ایسی طاقت نہ بنیں جس کے ذریعے اس کا مخابلہ کر کے ان کو کچھل دیا جا سکے جب تک ہم کام نہیں ہو سکتے اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہم کو مضبوط بنائیں اور ایسی طاقت عطا فرمائیں جس سے ظالموں کو حوصلے پس ہو جائیں اور وہ ہمارے شکنج میں آجائے اللہ ہماری مہدت کرے اور تمام شہدہ کی مغفرت فرمائیں ان کے لوائقین کو صبر جمیل دیں ان کے مشکلات کو حل کریں رب بغفر ورحم وانتخیر ورحمین